بارہ بجے عدالتیں کھلی خان صاحب ایک ڈائری کے ساتھ رخصت ہوئے ایک شلوار کے میز ایک ڈائری اور کچھ نہیں تھا ان کے دربارے عمرانیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ لنگر جاری رہتے ہیں وہ جو لنگر خانے انہوں نے بند کیا تھے وہ اللہ تعالی نے یہاں پہ جاری کر دی اور وہ کھربوں لوگوں نے لوٹ لی ہے کھا لی ہے کیا پرویزی الہی صاحب کو شاید یہ لوگ نہ جانتے میں تب سے جانتی ہے پرویزی الہی صاحب جب میں پنجابی انیورسٹی میں پڑھاتی تھی دشمن کے بھی خوبیاں تسلیم کرے جو چیز ہے اسلام علیکم والیکم اسلام میرے صاحب کی سلکے سے ہیں جی آپ کی سلکے سے ہیں میں این اے تھرٹی نائن بنو اور پی کے نائنٹی نائن ڈومیل میرا میری تحصیل ہے اور بنو میرا ڈسٹکٹ ہے کیسا رہا آج کا یوم تحصیل بہت زبردست ابھی ویسے تو ہم نے یہی پہ اپنے کیمپیں بھی کیا تھا بنو کیمپ میں پھر ڈی آئی خان کیمپ میں کیا کہتے ہیں علی امین گنڈپور بھائی کے کیمپیں ہم لوگوں نے کیا تھا بگوز واپس سارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ علی بھائی کو امویز کرتے ہیں تو اسپیشلی ان کے لیے ہم نے دعا کی خان صاحب کے لیے دعا کی اس کے بعد ہم پھر خان صاحب کے گیٹ پہ جو ہے جیسے سمی بھائی تھے میرے حضبن عبرار خان پھر میرے دونوں بچے تو پھر ہم نے خان صاحب کے گھر کے آگے جو اسپیشلی ان کے لیے کیک کٹا اور سب پولیس والے بھائی جتنے بھی تھی سارے سب کو کھلائے تو بڑا اچھا لگا اچھا مس یہ بتائیے گا کہ آج 25 ڈیٹ ہے اور 14 تاریخ جو ہے نا وہ عدلیہ نے اناؤنس کی ہوئی ہے جو ڈیشری نے تو آپ کے خیال سے ابھی تک فنڈ تو دیے نہیں جا سکے تو الیکشن پوسیبل ہے دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی آپ کے اگرنیت ہو اس سے آپ خان صاحب کا اندازہ نکالے کہ ایک رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلی خان صاحب ایک ڈائری کے ساتھ رخصت ہوئے ایک شلوار کی میز ایک ڈائری اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس سب کو پتا ہے لیکن آج 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے یہاں آپ کے پتا ہے اچھا آپ کو مسئل کی بات بتائی اس کو ہم نہ دربار امرانیہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لنگر جاری رہتے ہیں وہ جو لنگر خانے انہوں نے بند کیا تھے وہ اللہ تعالی نے یہاں پہ جاری کر دی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی الیکشن کرانا کونسا مشکل ہے پھر فنڈ دینا اربوں کھربوں ہی لوگوں نے لوٹ لی ہے کھا لی ہے صرف چند درب جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں ویسی انہوں نے بہانہ کرنا ہے کیونکہ مذہب کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ تو ہے نہیں صبح اسمبلی کے پنجاب کے جو انٹرویوز کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنے کینڈیڈیٹ تھے بتائیں نہیں مجھے نہیں مانو میں آپ کو بتاتے ہی چھ ہزار سکس تھاوزنڈ کینڈیڈیٹ تھے اور ادھر سے جو ہے پی ای ڈی ایم کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پہلے ٹوینٹی ون اور پھر سیونٹی فائف نے اپنے کاغذات نامزدگی ان کو واپس کر دیئے انہوں نے کروڑوں کی رشوت بھی دی تو ان کو کنڈیڈیٹ ہی اویلیبل نہیں اس لیے جو ہے نا چال ڈھال وہ کر کے اصل میں الیکشن سے جان چھوڑانا چاہ رہے کیونکہ بہت زیادہ شرمیندہ انہوں کو شکست ہو چکی ہے اب اس کے لیے زور زبردستی قانون انہوں نے توڑا ہے آرٹیکل سکس جو ہے ان کے گلے میں فسا ہوا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح اس سے جان چھوڑائیں کیونکہ الیکشن کا سامنا یہ نہیں کر سکتے تو میس ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی ابھی الیکشن مہم کا آغاز نہیں کیا جا سکا تو اس کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن چودہ مہی کو بھی نہیں ہوں گے تو آپ کے خیال میں آپ کی تیاری اس حساب سے ہے کیونکہ پیچھے تقریباً پندرہ سے بیس دن رہتے ہیں ابھی تو کیا آپ لوگ اس حساب سے تیاری کر پائیں گے اور اس کا مہم نہ چلانے کا آپ کا کوئی الیکشن میں جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا نہیں میرا خیال ہے کہ اگر جو کینڈیڈیٹ خان صاحب کے زمان پارک میں موجود ہے کینڈیڈیٹ میں ہیں اور وہ لوگ جو اسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب وہ جو اچھے کینڈیڈیٹ ہے اور وہ ٹکٹ لیں گے خان صاحب سے تو یہ ایک طریقے سے تو خان صاحب کی کیمپین تو چل رہی ہے زمان پارک is the center of campaign for PTI ٹھیک ہے عمران خان سے لوگوں کا ملنے کا مقصد کیا ہے یہ سارا جن جو لوگ ہوتے ہیں یہ مزاق کرنے نہیں آئے ایچولی یہ انہی پولیٹکس پر بات کرنے پارٹی کے لائے ملتے کرنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے تو خان صاحب کی تو زبردست کیمپین ہو گئی ہے تیاری ہے جب ہم شہلے کھانے کیلئے جو ہے تیار ہے سارا کچھ جو ہے بالکل منٹی پیپیر ہے تو کسی بھی وقت الیکشن کا اعلان کر لیں تو بھی آر پیپیرڈ مس جب سے ٹکٹو کی تقسیم ہوئی ہے ٹکٹس فائنلائز ہوئے ہیں دیکھا گیا کہ پارٹی کے اندر سے ہی کچھ ہوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو اب اعلان بغاوت کر رہے ہیں وہ عمران خان کے نظریہ کے ساتھ تھے یا وہ ٹکٹ لینے کے لئے یہاں پہ آتے تھے نہیں میرا خیال ہے کسی کوئی الزام نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا ایک کینڈی ریٹ ہے یا تو شارٹ لسٹنگ میں رہ گیا یا اس کے ساتھ زیادی ہو گی اور یا پھر جو ہے وہ خان صاحب تک اس کا اچھا کینڈی ریٹ نہیں پہنس کوئی بھی ریزن ہمیں بھی اسی کہہ سکتے ہیں آپ سمجھدار ہیں ٹھیک ہے رکابٹیں بھی بڑی ڈالی جاتے ہیں ایک اچھے کینڈی ریٹ کے راستے میں تو اس کا جو ہے ناراضی کا اظہار کرنا یا اس کا باز بلند کرنا دیکھیں یہ جمہوری روایات کا ایک خوبصورتی ہے جمہوریت کی اس کو آپ باہی نہ کہیں اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نہ کریے خان صاحب سے باغی ہو گئے یا خان صاحب سے ان کو کوئی وہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا گلہ کرنا بھی بنتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہر کوئی لینا چاہے گا ٹھیک ہے جہاں تک ان کنڈیڈیٹ کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ رہ گئے میں نے کچھ ریزنز جو ہے وہ دبے الفاظ میں بیان کر دی ہیں ٹھیک ہے وہ سمجھدار ہے پالیٹکس جنڈوں کا جو ہے فیلڈ ہے تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں میرا خیال ہے کہ پروٹیسٹ میں جو ہے اگر ٹائنز آیا کر لیں اسے بہتر ہے کہ میکنہ خاصل ہم نے ریویو جو ہے ایک راستہ دیا ہے کہ آپ ریویو میں میرے پاس آ جائیں اپنے اپلیکیشنز دیں اس کے اوپر نظریسانی کر کے آپ کا انٹیویو لے لیں گے تو آپ کو لے لیں گے تو ایسے کوئی بات نہیں ایک اور خان صاحب نے یہ آپشن دی ہے کہ اگر آپ اچھے کینڈی ریٹ ہے آپ رہ گئے ہیں کسی وجہ سے غلطی بھی ہو سکتی بہت دفعہ تو اس صورت میں ایک آپشن یہ دی ہے کہ ہم دیکھیں کوئی ایم این ای ایم پی اے پہ تو پورا ملک نہیں چل رہا کہیں پاس پوک پرسن کسی منسٹر کے ساتھ لگ سکتے تو مطلب آپشنز موجود ہے تو خان صاحب نے آپشنز یہ بھی دی ہے کہ میں آپ کو کہیں اور جو ہمارے اچھے کینڈی ریٹ ہے رہ گئے تو ان کو کہیں اور ایڈجنس کر دیتے میرا خیال ہے پوزیٹیو رہنا چاہیے لیکن گیلا کرنا اور پھر ٹکٹ کا نام ملکے شکوا کرنا میرا خیال ہے یہ جمہوری روایت ہے اس سے جو انا اپنے کینڈی ریٹ ہے میرے کارکن کو محروم نہیں کرنا چاہیے اچھا مس یہ بتائیے گا کہ پروید الہی کے آپ کی پارٹی میں شمولیت کے بعد کیا پارٹی میں کچھ لوگ نراز ہیں خان صاحب سے کہ ان کو آنے کے فوراں بعد اتنا بڑا عدد دے دیا گیا ہے پھر ان کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے مونت الہی صاحب کو پھر پروید الہی صاحب کو جی تو کیا آپ سمجھتی ہیں اس چیز سے بھی لوگ خفا ہیں لوگ نراز ہیں خان صاحب سے یا آپ کی پارٹی میں اس چیز کا بھی کوئی اثر انداز ہوں گے دیکھیں میں سچی بات ہے پروید الہی صاحب کو شاید یہ لوگ نہ جانتے ہیں میں تب سے جانتے ہیں پروید الہی صاحب جب میں پنجابی انیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور وہ ایز ایڈبینسٹریٹر مطبع جو ہے اس کے پنجابی اسمبلی کے وہ کیا کہتے ہیں زیرعالہ سی ایم جو ہے وہ پنجابی اسمبلی آئے تو بلیوی ایز ایڈبینسٹریٹر وہ بہت اچھے تھی کیونکہ ون ون ٹو ٹو آپ کو پتہ ہے کتنے روزگار ملا اسے لوگوں کو اسی طرح پنجاب کارڈیالوجیز میں میرے فادر کی جو ہے وہ سٹنٹ ان کے ڈلے ان کی سرجری ہو بھی تھی میرے فادر کی مارشاللہ میرے فادر کی صحت اللہ تلہ حیات رکھے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو بڑی بیسٹ وہ فسیلیٹیز ہے مطلب اوورال ہی ایز ایڈبینسٹریٹر یہ تو مطلب میں بالکل جو ہے ایک طرف ہو کہ کسی پارٹی کی نہیں ہو نہ ان کی نہ ان کی تو یہ بات تو میں گواہی دیتی کہ وہ جو چیز کسی میں خوبی ہو وہ آپ کو کنفیس کرنی چاہیے اس سے آپ کی پارٹی پر فرق نہیں پڑتا میرے خان صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اپنینٹ کا بھی کہہ دیتے کہ فلاں بہت اچھے دینی بندہ ہے حالانکہ وہ صوبہ اس کا جو ہے ان کے ساتھ کانٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھی روایت ہے کہ آپ جو ہے اپنے دشمن کی بھی خوبیاں تسلیم کریں جو چیز ہے تو دیکھیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے یہ بندہ جو ہے آپ کو دیکھیں کہ نازک وقت میں یہ بندہ جب خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا تو یہ باپ بیٹا ہے جو ہے ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ کڑے ہوئے تھے تو کیا اتنا حق بھی نہیں بنتا اور انشاءاللہ یہ بیسٹ دیں گے یہ پارٹی میں جو ہے بھرپور حصہ ڈالیں گے اور عوام کو بہت فیسیلیٹیٹ کریں گے کیونکہ اس بندے کو میں جانتی بندہ اچھا بندہ ہے مس آخری سوال ہے ہمارا آپ سے ہر کوئی سروے جتنے بھی سروے ادارے ہیں اس میں تری فورت میجورٹی جو امران خان کو بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوفزد ہے اور حکومت بھی خوفزد ہے اور دیگر ادارے جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی خوفزد ہیں تو اگر امران خان آتے ہیں تو کیا اس چیز کی توقع لگائی جا سکتی ہے کہ وہ سب کا اتحساب کریں گے کیونکہ عرش شہید شریف کو مار دیا گیا ان کے لیے زمین تنگ کر دی گی پاکستان اس کے علاوہ ایک اب نورمل انسان جو کہ امران خان کا ایک سپاہی بن کے باہر بیٹا ہوتا تھا زلے شاہ اس کو مار دیا گیا مراز سعید پہ بہت زیادہ تھرٹ ہے انہوں نے آج ہی اپنا ایک ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ کروایا ہے کہ مجھے بہت زیادہ تھرٹ ہے اور ایجنسیوں نے بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو رہا ہے اور خود امران خان کے ساتھ خود بھی جو ہے نا ان کو گولیاں لگی ہیں تو کیا اس چیز کی توقع رکھیں کہ امران خان اپنا تو کہتے ہیں کہ ان کا دل بڑھا ہے وہ اپنے لئے معاف کر دیتے ہیں تو باقی جو لوگ ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گے یا جو اس ٹائم پریشان ہیں تو سب کا اتصاب کریں گے امران خان یا پرانے پاکستان کی طرح سب کو معاف کر کے آگے نکلا جائے گا نہیں میرا خیال ہے کہ اب اگر امران خان آتے ہیں تھوڑے سے جو ہے سٹیک کچھ سٹیپس لینے چاہیے ٹھیک ہے حق اور سچ پہ وہ آنے والے انصاف کا انہوں نے نعرہ بلند کیا ہے کہ حریب سے حریب بندے کو بھی میں انصاف دلواؤں گا کیا عرشت شریف کی ماں ان کے یتیم بچے اور ان کے سورہیں بجد ان کے یتیم بچے ان کی وائیب آپ ان کے سیچوش سوچ سکتی تو کیا اگر وہ خان صاحب سے توقع نہ رکھے کہ وہ پاور میں آتے ان کو انصاف نہ دلوائے تو ان کو اور کون انصاف دلوائے گا اسی طرح زیل شاہ ایک سائن آدمی آپ کو آپ تو آپ نے سب نے دیکھی لیا بلکہ میں تو یہاں سے مطلب ورکروں کے ساتھ پورا دن بیٹھی رہتی ہوں ہر طبقے سے میں ملتی رہتی ہوں ٹھیک ہے عام جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے میں سنتی ہوں تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے مطلب بیٹھے ہوئے تھے ہاں ورکر تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے جو ہے نا انہوں نے زیل شاہ کو مارا ہے نا یہ کچھ بھی کریں ان کی چیزیں سیدھے نہیں ہو رہی ٹھیک نہیں ہو رہی دیکھیں سائی بندے کی بدنوائیں آئیں آپ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب خود پہ تو بہو بڑا بندہ ہے لیکن شاید ان دو کیسز میں وہ کمپرمائز نہ کریں اور میرا خیال ہے کرنا بھی نہیں چاہیے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادی کیا ان کے ساتھ ضرور جو ہے وہ انصاف دلانا چاہیے دوسری بات آپ نے جو ہے احتساب کے حوالے سے اگر کرپشن کی بات کی ہے دیفینٹلی پچھتر سالوں سے یہ دو ہی جو ہے پارٹیاں ہیں تیری باری میری باری تیری باری میری باری سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے کس طرح میں لوٹا ہے کس طرح ہمارا مال کھایا اس کے بعد ان کو معاف کرنا اب مضبوط سسٹم آنا چاہیے ہاتھ ڈالے تو مضبوط ڈالے ورنہ نہ ڈالے ٹھیک ہے تو خان صاحب سے انسپیکٹیشن بہت ہے پہلے بھی خان صاحب سے بہت انسپیکٹیشن تھی اور میرے خیال میں اس میں وہ پورا اتر رہے تھے لاسٹ آپ کو پتا ہے کہ اب سب کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے نعرہ لگائے تھا ریجیم چینج کے بعد کہ جی وہ جو ہے وینٹیلیکٹر پسان سے چل رہی آپ کو پتا ہے جاہل لوگ ہیں ٹھیک ہے اور وہ بڑے انہوں نے ڈالرز کے نعرے لگے کہاں ہیں ان کے وہ ڈالرز کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا ہم جو ہے ڈالرز لے کے آگے عمران خان نے کرونا جیسے بیماری کے وجود بھی انڈسٹری بن نہیں ہونی تھی ان کے ازامے سب کوئی ٹھپ پڑا ہوئے آپ خود مہنگائی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ میں کہتے ہیں مجھ سے میں تمام جو ہے وہ کارکنان جو ہے یہاں سے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک انہوں نے حالات کر دیئے ہیں پلیز خدا کا وصول ملک پہ آپ رحم کریں تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ عمران جو ہے نا عمران خان مطلب چورو اور چکو لٹیروں کو نہیں چھوڑے گا باقی کوئی بات نہیں چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہے بہت شکریہ میرے صاحب کی ٹائم بہت شکریہ